بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمدللہ رب العالمین السلام سید الانبیاء والمفصلین اللہ تعالی وَتَبَارَكَ فِي الْقُرْآنِ الْمَجْهِدِ وَالْفُرْقَانِ الْحَمِيدِ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ لَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَن اسْتَتَعَى إِلَيْهِ سَبِيلًا صدق اللہ مولانا العظیم وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُ الْقَرِيمُ الْرَوْفِ الرحیم اللہ منفر قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن قال اللہ تعالی و تبارک فی شان حبیبه مخبرا وامرا ان اللہ وملائکته يسلون على النبی یا ایوہ اللذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واسحابک یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واسحابک یا محبوب رب العالمی تمام حمد و سنا تعریف و توصیف اللہ جللہ مجدوہ الکریم کی ذات پاک کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہاد بھی اللہ جللہ وعلا کی حمد و سنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائی غیوب مالک رقاب امم فخر ارب و اجم والی کون مکان سیاہ لا مکان سید انت سجاں سرور لالا رخان نیر تابان سرنشین محبشان ماہ خوبان شہنشاہ حسینہ تتمہ دوران سرخیل زہرہ جمالاں جلوہِ صبحِ ازل نورِ ذاتِ لم یزل باعثِ تکبینِ عالم فخرِ آدم و بنی آدم نیرِ بطحہ رازدارِ ماہ اوہہ شاہدِ ماہ تغاہ صاحبِ علم نشرا ماسومِ آمنا احمدِ مجتبہ حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضورِ ناس میں اپنی محبتوں، عقیدتوں اور ارادتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام، زبیل احتشام برادرانِ اسلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسمِ حج ہے اور گلی گلی سے اہلِ محبت کے کافلے سوِ حرامین روانہ ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ جللہ شانہو نے قرآنِ مجید فرقانِ حمید نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں پر اللہ کے لیے بیت اللہ کا حج لازم ہے جو کوئی راستے کی استطاعت رکھے حج لغت میں قصد کو کہتے ہیں استلاحِ شریعت میں مقصوص ارکان کی ادائیگی کے لیے حرامین کے سفر کی جو نیت کی جاتی ہے اور وہاں حاضری کے لیے بندہ پہنچتا ہے اس کو حج کہتے ہیں حضور نبی رحمت شفیع معظم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب انسان حج کرتا ہے تو وہ ایسے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جس طرح ابھی ماں کے پیٹ سے اس نے چنم لیا ماں قبل کے تمام گناہوں کا حج کفارہ ہے اور اگر کوئی استطاعت رکھنے کے باوجود حج نہیں کرتا تو حدیث میں سخت وعیدیں موجود ہیں حضور کے ایک فرمان کے مطابق جو شخص استطاعت رکھنے کے باوجود حج نہیں کرتا فرمایا وہ یہودی مرے یا عیسائی مرے ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے اور ایک حدیث کے لفظ ہیں کہ حج میری امت کے ضعیف لوگوں کا جہاد ہے حج کی فضیلت یہ عنوان سے کتب حدیث کے اندر بہت کچھ موجود ہے صاحب استطاعت پر زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے پانچ سال کے بعد جو حج کی تاقید کتب حدیث میں موجود ہے تو علماء نے اس کو استحباب پر محمول کیا ہے کہ جو غنی ہے صاحب استطاعت ہے اس کو چاہیے کہ پانچ سال کے بعد وہ حج کرے لیکن فرض زندگی میں صرف ایک مرتبہ ہے ایک مرتبہ واجب ہوا اس نے ادا کر لیا تو وجوب اتر گیا لیکن ویسے اس کے لئے مستحب یہ ہے کہ وہ ہر پانچ سال کے بعد کر لے اگر وہ استطاعت رکھتا ہے چونکہ حج کرنے سے اللہ تعالیٰ غناء ادا فرماتا ہے جب بندہ حج کرے اللہ اسے غنی کر دیتا ہے اس کے رزق میں بھی برکت فرماتا ہے اس کے دین میں بھی برکت فرماتا ہے ایک حدیث کے لفظ ہیں حضور نے اشارت فرمایا کہ حج کرو غنی ہو جاؤ گے سفر کرو صحت پاؤ گے تو حج سے غناء ملتا ہے اور سفر سے صحت ملتی ہے زندگی میں ایک مرتبہ حج کی فرضیت پر دلیل وہ معروف روایت ہے جو آپ نے متعدد مرتبہ علماء سے سماد کی ہوئی ہوگی کہ حضور نے ارشاد فرمایا لوگو حج کے لئے آیا کرو تو ایک شخص نے عرض کی حضور ہر سال آیا کریں آقا کریم خاموش رہے کوئی جواب نہیں دیا اس نے پھر پوچھا حضور ہر سال آیا کریں ہر سال حج فرض ہے حضور خاموش رہے جواب مرحمت نہیں کیا اس نے تیسری مرتبہ پھر سوال کیا تو آقا کریم نے پھر خاموشی اختیار کی پھر وقفہ سکوت توڑتے ہوئے فرمایا تم سے پچھلی امتیں نبیوں پر کسرت سوالات کی وجہ سے حلاق کر دی گئی لو قلتو نعم لواجبت اگر میری زبان سے ہاں نکل جاتی تو واجب ہی ہو جاتا وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام کہا اگر میری زبان سے ہاں نکل جاتی تو واجب ہی ہو جاتا تو حضور کا اختیار فی شریعت سمجھ میں آیا کہ حضور جو کہیں وہی دین ہوتا ہے قرب قیامت کے فتنوں میں سے ایک فتنہ حضور نے آج سے صدیوں قبل بیان فرما دیا نسائی شریف کی روایت ہے حضور نے اشارت فرمایا قرب قیامت میں کچھ لوگ کہیں گے کہ حلال وہی ہے جو اللہ نے حلال کیا حرام وہی ہے جو اللہ نے حرام کیا فما انما اوطیت القرآن ومثلہ معاہ مجھے قرآن دی دیا گیا اور قرآن جتنے اور علم می میرے سینے میں رکھ دیا گیا تو جس کو میں حلال قرار دے دوں وہ ایسی ہے جس طرح اللہ نے حلال قرار دیا ہے اور جس کو میں حرام قرار دے دوں وہ ایسے ہی ہے جس طرح اللہ نے حرام قرار دیا ہے چونکہ مصطفیٰ اپنی مرضی سے نہیں بولتے وما ینتق ان الحواء انہو الا وحی یوہا جو مالک کی مرضی ہوتی ہے وہی مصطفیٰ کی بولی ہوتی ہے اس لیے جو حضور فرما دے وہی دین ہوتا ہے تو اس نے عرض کی حضور کیا ہر سال حج فرض ہے تو آقا کریم فرمایا تم سے پہلی امتیں نبیوں پر کسرت سوالات کی وجہ سے حلاق کر دی گئیں لو قلت نعم لا واجبت اگر میری زبان سے ہاں نکل جاتی تو واجب ہی ہو جاتا تو زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے حضور نے حج کی فضیلت کے بارے میں بہت کچھ اشارت فرمایا اور ایک روایت کے لفظ ہیں کہ ایک حج ایسا ہے جس سے تین آدمیوں کی مقفرت ہو جاتی ہے اور وہ حجیں بدل ہیں کوئی اپنے والدین کی طرف سے اپنے کسی عزیز کی طرف سے کسی کو حج کروائے تو ایک جس نے حج کیا اس کی بخشش ہو گئی ایک جس نے حج کروایا اس کی بخشش ہو گئی ایک جس کی طرف سے حج کیا گیا اس کی بخشش ہو گئی تو یہ حج ایسا ہے ایک حج سے تین آدمیوں کی مقفرت فرما دی جاتی ہے حج کا مقصد کیا ہے حج کیوں کیا جاتا ہے اس پر کچھ باتیں میں آج کی سنشست میں آپ کے گوشت گزار کرنا چاہوں گا حج کا بنیادی مقصد اور ہر نیک عمل کا بنیادی مقصد رضاِ الہی کا حصول ہے انسان جو بھی نیک عمل کرتا ہے ہر نیک عمل کا مقصد اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا کہ تمہاری قربانی کا گوشت اور خون اللہ کو نہیں پہنچتا بلکہ تمہارے دل کا وہ تقوی اللہ کو پہنچتا ہے جس کے لئے تم نے قربانی کی ہے گوشت خود کھا لیتے ہو خون گلیوں میں بیہ جاتا ہے کھالے مدارس میں چلی جاتی ہیں مختلف تنظیمات لے جاتی ہیں تو اللہ کو کیا پہنچا تو کہا تمہارے دل کا وہ تقوی ہے جو خلوص اور للاحیت ہے اللہ کی رضا جو ہی کا جو جذبہ ہے وہ جذبہ اللہ کو پہنچتا ہے تو ہر نیک عمل کی بنیاد اللہ کی رضا ہے اور اگر اللہ کی رضا کے لئے کوئی عمل نہ کیا گیا تو وہ عمل عمل نہیں ہے نیک عمل نہیں ہے اور صرف ریاکاری کو شرکِ اصغر کہا گیا ہے ورنہ انسان جو نیکیاں کرتا ہے اچھے کام کرتا ہے کسی کو شرک نہیں کہا گیا ریاکاری کو شرکِ اصغر کہا گیا ہے جب اللہ کے علاوہ بندہ کسی اور کے لئے نیک عمل کرتا ہے تو وہ نیک عمل نہیں ہوتا ہے اس کو شرک ارسکر کہا گیا اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جللہ شانو ارشاد فرمائے گا کہ جن کے لیے تم نے یہ عمل کیے تھے ان سے اس کا عجر لے لو میرے لیے تو تم نے کیے نہیں تھے جن کے لیے کیے تھے ان سے ان کا عجر لو تو اب کوئی وہاں عجر دینے کی صلاحیت بلا کیسے رکھتا ہوگا تو جب بھی انسان نیک عمل کرے تو بنیادی فلسفہ یہ ہونا چاہیے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں اور انما العمال بن نیات یہاں بھی یہی مراد ہے کہ عمال کا دار و مدار حسن نیت پر ہے خلوص پر ہے تو حج کا بھی باقی عمال کی طرح پہلا بنیادی مقصد اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہے حج کا دوسرا مقصد حج مسلمانوں کا عالمی اجتماع ہے اسلام نے ایک نظام دیا محلے کی سطح پر مسلمانوں کا اجتماع نماز باجمات علاقے کی سطح پر مسلمانوں کا اجتماع جمعت المبارک ہے شہر کی سطح پر مسلمانوں کا اجتماع عیدین ہے اور عالمی اجتماع حج ہے یہ تردیب ہے اسلامی نظم کی اور اسلامی اجتماعیت کی حج مسلمانوں کا عالمی اجتماع ہے اور عرفات کی حاضری حج کے بنیادی عراقین میں سے ایک دکن ہے کہ چاہے چند لمحوں کے لیے عرفات میں آپ جائیں تو پھر حج ہوگا اگر عرفات کی حاضری نہ ہو زکی تو حج ادا نہیں ہوگا تو عرفات کے اندر یوم حج کو خطبہ دیا جاتا ہے جس کا سننا مسنون ہے تو خطبہ حج کے اندر مسلمانوں کے عالمی اجتماع کو امام حج امیر حج کا منصب ہے کہ جو مسائل درپیش ہیں ان مسائل کی روشنی کے اندر ان کی رہنمائی کریں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ حج ہمارے سامنے ہے اس وقت جو حالت ہے مسلمانوں کی وہ کسی سے مخفی نہیں اور حج کے موقع پہ چاہیے تو یہ کہ امیر حج پورا سال محنت کرے اپنی ٹیمیں مختلف علاقوں میں بھیج کر تجزیہ کرے کہ مسلمان اس وقت پوری دنیا سے پیچھے کیوں رہ گئے ہیں اور جو سادشیں کرنے والے اہل اسلام کو ہر وقت ظلم و جبر کی چکی میں پیس رہے ہیں تو ان سے چھٹکارہ کیوں کر ممکن ہے تو وہ پوری دنیا کے آئے ہوئے نمائندوں کو پورے سال کا لائحہ عمل دے کہ تم نے اپنے اپنے علاقوں میں جا کے یہ کرنا ہے اور اس پیغام کو آگے لوگوں تک پہنچانا ہے پھر پورا سال اس کی نگرانی ہوتی رہے اور سال کے بعد تجزیہ کیا جائے کہ کمی بیشی کیا ہے کتنے فوائد ہوئے اور کہاں تک ہم نے اپنا حدف حاصل کیا اور ترمیم و تنسیق کے ساتھ نیا منصوبہ نیا لاحہ عمل لوگوں کے سامنے رکھا جائے اور دنیا کے کونے کونے سے آئے لوگ حرم کے استوفے کو اپنے ساتھ لے جائیں اور پوری دنیا پر پھیلا دیں جب سے بریٹش گورنمنٹ کی نو عبادیاتی وزارت کے جاسوسوں نے سرطنت عثمانیہ کو توڑا اور اسلام کی اجتماعیت پر چرکہ لگایا تو اسلام کا یہ جو نظام ہے یہ کافی حد تک کمزور پڑ گیا علامہ اقبال پھوٹ پھوٹ کے روئے تھے دیکھ مسجد میں شکستیں رشتہ تسبیح شیخ اور بدکدے میں برہمن کی پختہ زنناری بھی دیکھ چاک کر دی ترک نادان خلافت کی قبع سادگی مسلم کی دیکھ اوروں کی ایاری بھی دیکھ یہ ایک الگ دکھڑا ہے الگ کہانی ہے کہ مسٹر ہمفر کس طرح یہاں داخل ہوا اور کس طرح سرطنت عثمانیہ کو توڑنے کے لئے اس نے کن کن لوگوں کو خریدا کیا کیا ہوا اور پیچھے کون کون سے جبہ و دستار والے لوگ تھے اور پھر خلافت کی رہی سہی جو ساکھ موجود تھی وہ ساکھ بھی ختم کر دی گئی ورنہ یہ حال اس وقت جو امہ کا ہو رہا ہے اگر سرطنت عثمانیہ موجود ہوتی تو جو بھی حالت تھی کم از کم یہ حالت اس وقت امہ کی نہ ہوتی تو یہ بقاعدہ منصوبہ بندی کے ساتھ ایسا کیا گیا اور اس وقت ہم پوری دنیا میں چھپن ملکوں میں اور مختلف گروہوں زبانوں نسلوں فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں اور ہماری طاقت یک جا نہیں ہو پا رہی اور اتنی کسرت کے باوجود ہمیں ویٹو کا حق بھی حاصل نہیں اور دنیا میں جس کار مزلک میں ہم گرے ہیں الائیاز باللہ اسی کشتی کو ہے خوف تلاتم صدحیف مو موڑ دیئے تھے جس نے بڑھتے ہوئے توفانوں کے ہم تو تین سو تیرہ ہو کے جبر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے تھے اور آپ ایک عرب سے متجاوس لیکن ہماری جو حالت ہے وہ کسی سے بھی مخفی نہیں قابل میں کندھار میں تقریت میں موسل میں بغداد میں القدس میں کشمیر میں آزربائیجان میں بوسینیہ میں کسوہ میں جہاں بھی دیکھیں مسلمانوں کا ہی خون بکھرا ہوا ہے اور گوانٹا ناموبے کی جھیلوں کے اندر اس سروی کے اندر ان مظلوموں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے وہ ناقابل بیان ہے کہ لہجہ پڑتا ہے دل زخمی ہوتا ہے حج کا اجتماع مسلمانوں کا عالم اجتماع ہے اور اجتماع کے موقع پہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو وہ چیز دینی چاہیے دی جس سے وہ دوبارہ اروج کی طرف سفر کرنا شروع کرتے اقبال علی رحمہ نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی وہ کہتے ہیں اقبال کوئی پوچھے یہ ظاہرین حرم سے اقبال کوئی پوچھے یہ ظاہرین حرم سے کیا حرم کا توفہ زمزم کے سوا کچھ اور نہیں کہ جو بھی جاتا ہے آبِ زمزم لا کے ہمیں پلاتا ہے اقبال کہتے ہیں وہاں سے جو نور لے کر آئے ہو جو پیغام لے کر آئے ہو وہ پیغام بھی تو ہمیں دو نا خجوریں اور آبِ زمزم ہمیں پلا دیتے ہو حرم کا اور بھی توفہ ہے جو لینے کے لیے تم وہاں گئے تھے تو یہ بنیادی ایک مقصد ہے کہ مسلمانوں کا عالمی اجتماع ہے اور عالمی لیول کے جو مسلمانوں کے مسائل ہیں میں یہاں گفتگو کروں یا میں عملی طور پر کوشش کروں اس سے کچھ بہتری تو آ سکتی ہے لیکن عالمی مسائل کا حل وہاں سے ہے اور اگر عرب اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے اور جرزت اور پامردی کا مظہرہ کریں اور دن راتیں کریں اور منصوبہ بندی کریں اور حج کے موقع پر اس پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں تو مسلم امہ پھر متحد ہو سکتی ہے اور وہ خواب جو کہ اسلام کی نشت ثانیہ کا خواب ہے وہ شرمندائے تعبیر ہو سکتا ہے تو یہ حج کا دوسرا بنیادی مقصد تھا کہ مسلمانوں کو عالمی اجتماع دیا گیا ہے اجتماع کرنے کے لیے کئی کچھ کیا جاتا ہے لیکن اس اجتماع کے لیے اللہ نے لوگوں کے دل میں کشش پیدا فرما دی جب کوہ ابو قبیس پچھڑ کے جناب ابراہیم کو آواز دینے کے لیے کہا گیا تو حضرت کی مالک میری نحیف و نظار آواز کہاں پہنچے گی کہا ہے ابراہیم علیہ السلام آواز دینا تیرا کام اس کو لوگوں تک پہنچا دینا یہ ہمارا کام ہے اور پھر ماں کے شکم میں اور باپ کی سلب کے اندر تک اس آواز کو پہنچا دیا گیا اور جس نے اس آواز کو سنا آج لبیک لبیک کہتا ہوا شوکو مستی میں دورتا ہوا حرم کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے تو یہ مسلمانوں کا عالمی اجتماع ہے اس کے جو خوائد تھے عالم اجتماع کے کاش کے وہ حاصل کیے جاتے تیسرا مقصد حج کا مساوات کا عملی اظہار اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ایک تعلیم مساوات ہے کہ سب لوگ برابر ہیں رنگ و نسل کی بنیاد پر دولت افراد کی کسرت کی بنیاد پر کسی کو کسی پہ فضیلت نہیں دی جا سکتی اِنَّا اَكْرَمَكُمْ اِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ جو زیادہ تقوی کا نور اپنے سینے میں رکھتا ہے وہ زیادہ عزت والا ہے یہ اسلام کا وہ بنیادی درس اور سبق ہے کہ جس سے شکستہ دل لوگ درماندہ لوگ غریب طبقہ غلام لوگ اسلام کی طرف ان کا میلان ہوا اور کھچے چلے آئے ان کو ان کی حقوق اسلام نے دیئے آج حقوق نسوہ کے حوالے سے بات چل رہی ہے میں نے پچھلے دنوں کے اندر امدردحال کے اندر ایک فورم پہ کہا تھا کہ دنیا کے بڑے بڑے دانشوہ اور دنیا کے بڑے بڑے مذاہب اور مغرب جو آج عورتوں کو حقوق دینے کی بات کرتا ہے اگر تاریخ میں ہم تاریخ کے جھوکوں سے جھانکے دیکھیں تو یہ تو عورت کو انسان ماننے کے لیے تیار نہیں تھے افلاتون کا فلسفہ پڑھیں وہ کہتا ہے یہ آز قبیل جن سے انسان ہی نہیں انسان کی ضرورت خدمت اور کفالت کے لیے پیدا کی گئی ہے ہم شکل بھی انسان کی ہے انسان نہیں ہے اور کسی نے کہا کہ یہ بدی کا سرچشمہ ہے کسی نے اس کو اللہ کے قرب کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ گردان ہے اور کسی مذہب نے اس کے قتل کو جائز قرار دیا یونانیوں کا فلسفہ پڑھنے عیسائی دنیا آج جو دعوے کرتی ہے عورتوں کو حقوق دینے کی نوے ہزار عورتوں کو عیسائی دنیا نے زندہ جلایا ہے ان کی تاریخ بڑی شرمناک ہے تو کس نے حقوق دیئے عورت کو کون عورت کی حقوق کا محافظ ہے دنیا والے تو عورت کے وجود کو برداشت نہیں کرتے تھے یہ برے صغیر پاک کو ہند ابن بطوتہ جب یہاں آیا تو کس بات سے بے ہوش ہوا تھا اس نے ایک منظر دیکھا کہ ایک شخص فوت ہو گیا اس کی بیوی کو بھارا گیا کہ تیرا خامد مر گیا جیمن ساتھی پتی مر گیا اب تُو نے جی کے کیا لینے تیری وفا کا تقاضی یہ ہے کہ تُو بھی اس جلتے ہوئے شولوں میں چھلانگ لگا دے تُو خامد کی اگر وفادار ہے تو تو اس کو بھڑکا کر اس آگ کے اندر چھلانگ لگانے کے لئے تیار کیا گیا اور جب اس نے جوش میں آکے چھلانگ لگائی اس کی چیخیں جب فضاوں میں بلند ہوئی تو معروف سے آئے اتنے بطوتہ بے ہوش ہو گیا اور اپنے گھوڑے سے گر پڑنے لگا اور لوگوں نے بڑھ کے تھاما اور عربوں کی تاریخ آپ جانتے ہیں کہ وہ تو بیٹی کے وجود کو برداشت نہیں کرتے حق دینا تو بات کی بات ہے وہ تو وجود کو گوانا نہیں کرتے تھے اگر کسی کے ہاں بیٹی جنم لے لیتی اس کا مو کالا ہو جاتا یہ قرآن نے بتلایا آبرو بچانے کا ایک ہی طریقہ کہ وہ بیٹی کو زندہ درگور کر دے اگر ایسا نہیں کرتا تو معاشرے میں معزز نہیں سمجھا جاتا اپنی بیٹی کے لئے آج میں اور آپ محبت برے جملے بولتے ہیں بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے کے لئے بوڑا باپ اپنی چھکی ہوئی کمر پہ بوریاں لاد لاد کے مزدوری کرتا ہے اور فیکٹری کے اندر بھائی اوور ٹائم لگا رہا ہے کہ میں نے اپنی بہن کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں یہ بھائی تو قتل کرتا تھا بہن کو کہ کل کوئی میرا بہنو ہی نہ ہو یہ باپ تو زندہ درگور کرتا تھا کہ میں کسی بیٹی کا باپ نہ کہلاؤں تو باپ کے دل میں بیٹی کی یہ محبت بھائی کے دل میں بہن کا یہ پیار کہ وہ اس کے لئے کتنی محنت کرتے ہیں اور جب گھر سے بیٹی رخصت ہوتی ہے تو باپ بھی پھوٹ پھوٹ کے روتا ہے اور بھائیوں کے آنسو بھی خوشک نہیں ہوتے یہ تو قاتل تھے بیٹیوں کے بیٹیوں کے اور بہنوں کے لیے ان کے دل میں یہ گداز اور نرمی اور محبت کس نے ڈالی آمنہ کے لال کا یہ عطیہ ہے سجدہ شکر ادا کرتی رہیں ساری زندگی بھی عورتیں تو وہ حق شکر ادا نہیں کر سکتی ان کے تو وجود کو برداشت نہیں کیا جاتا تھا ان کے وجود کو عزت بخشی تو وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخشی آج عورتیں بھنگڑے ڈال رہی ہیں کہ مارے حقوق کا تحفظ کیا گیا اور اگر اس کی عبرو بھی لٹتی ہے بالجبر تو مقدمہ بھی درج نہیں ہوتا پہلے سیشن جج کے پاس اسے جانا ہوگا استغاثہ پیش کرنا ہوگا پیچیدگیاں ہیں قانونی معاملات ہیں یہ تو آنکھیں کھلیں گی اس وقت جب ان کے ساتھ جو ہے وہ عملی سلوک ہوا تو آج یہ بھنگڑے اور آج یہ خوشیاں کہ ہمیں تحفظ دے دیا گیا یہ عورتوں کے تحفظ کا بل نہیں ہے عورتوں کی تضلیل کا بل ہے عورتوں کو تحفظ اسلام نے دیا ہے جس ماں کو ترکے میں بانٹے تھے اس کے قدموں میں جنت ڈال دی کہا تیری جنت اس ماں کے قدموں تلے ہے اور یہ شرط نہیں لگائی کہ ماں کاریہ قرآن ہے یا حافظ قرآن ہے یا رابعہ بس رہے ہے وقت کی تیری ماں تو پھر اس کے قدموں تلے جنت ہے اپلے تھاپتی ہوئی ماں کے قدموں تلے بھی بیٹے کی جنت رکھ دی گئے بہن کو عزت کی مستن پر بٹھا دیا گیا بیٹی کو باپ کے لیے دل کی دھڑکن بنا دیا گیا آنکھوں کا نور اور چین بنا دیا گیا گھر کی زینت بنا دی گئے اور بیوی جس کو پاؤں کا جوتا خیال کیا جاتا تھا اس کو محبوبہ بنا کے خامد کے لیے محبتوں کے گوشے اس کے سینے کے اندر رکھے گئے اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج متحارات کے ساتھ جو حسن سلوک کی داستان رقم کی لوگوں کے لیے عملی نمونہ چھوڑا کسی کو ہمیرہ کہہ کے پکار رہے ہیں کسی کی فوتگی کے بعد جنور زبا کر کے ان کی سہیلیوں کے گھر میں گوشت بھیج رہے ہیں تاکہ ان کی روح کو عصودگی ہو حضرت فاطمہ تو زہرہ فرماتی ہیں کہ جب میری والدہ کا وقت آخر آیا تو حضور نے حضور کی خدمت میں میری ماں نے مجھے بھیجا کہ جاؤ حضور سے کہو کہ مجھے اپنی چادر رحمت دے دیں میں حاضر ہوئی عرض کی حضور نے کہا کہ بیٹا اپنی مانزوے پوچھو نہ چادر کیا کرنی ہے میں پوچھنے آئی تو حضور بھی پیچھے آگئے تو حضرت خدجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے عرض کی حضور میں اس لئے چادر مانگی ہے کہ مجھے معسوس ہو رہا ہے میرا وقت آخر آگیا میری عرض یہ ہے کہ اس چادر میں مجھے کفن دیا جائے اب سنیے حضور کے لفظ عورتوں کے حقوق کی بات کرنے والے اس بلندی پہ سوچ بھی نہیں سکتے جب حضور کی زوجہ محترامہ نے چادر مانگی تو آقا گریم کی آنکھوں سے آنسو چھلکنے لگے اور پھر فرمایا اے خدجت انہیں تو چادر مانگی ہے لو عردت جلدی لا آت ایتو کے اگر تو میری جلد بھی مانگ لیتی میں وہ بھی پیش کر دینا یہ اسلام کے دیئے ہوئے حق ہیں اللہ اکبر تو بات کر رہا تھا کہ اسلام نے کمزور طبقوں کو ان کے حق دیئے ہیں یہ ایک الگ مضمون ہے کہ غلاموں کو ان کے حق دیئے غریبوں کو حق دیئے یوتامہ کو حق دیئے یہ الگ مضمون ہے یہ چونکہ کرنٹ ایشو ہے اس وقت اس پر میں نے تھوڑی سی بات آپ کے سامنے رکھی تو اسلام نے کمزوروں کو غریبوں کو بنیادی حق دیا کہ سب انسان برابر ہیں تقوی کی بنیاد پر فضیلت ہے جب فاران کی چوٹیوں سے نور اسلام چمکا اور گھر گھر اس کے اجالے ہوئے تو عرب کا سب سے کالے رنگ کا شخص جس کا نام تا اسوت وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوا کوئی شخص اس کو رنگت کی سیاہی کی وجہ سے قریب بٹھانے کے لئے تیار نہیں تھا اس نے آکے حضور کی خدمت میں ارز کی حضور اگر میں اسلام لے آؤں تو مجھے کیا ملے گا حضور نے فرمایا جو ابو بکر و عمر کو ملا ہے وہی تمہیں ملے گا جو حقوق و فرائض ان کے ہیں وہی حقوق و فرائض تیرے ہوں گے جس سف میں وہ کھڑے ہوتے ہیں اسی سف میں تُو کھڑا ہوگا اور اگر تُو پہلے آجئے اور وہ بعد میں آئے تُو اگلی سف میں کھڑا ہوگا وہ پچھلی سف میں کھڑے ہوگا اس نے کہا اگر اسلام یہ ہے تو میں تو پھر دل و جان سے اس دین کو قبول کرتا ہوں حضرت اقبال مساوات کی باز کے اندر اسراء و غموز کے اندر لکھتے ہیں اسود از توحید احمر می شود کہ اسود توحید کے فیضان سے احمر ہو جاتا ہے گوری رنگت والوں کے کندوں سے کندہ جوڑ کے وہ کھڑا ہوتا ہے یہ اسلام کا دیا ہوا درس مساوات ہے کہ سب کو ایک سف میں کھڑا کر دیا گیا یہ اسلام کا درس ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی معاملے میں شکرنجی ہو گئی تو غصے میں آ کر جناب ابو ذر غفاری نے کہا کہ تُو کالی ماں کا بیٹا ہے بس دل ٹوٹ گیا ہے حضور کی خدمت میں آئے اور کہا کہ حضور حالت دیکھی حضور ماں کیا ماجرہ ہے حضور مجھے آجتانہ مل ہے کہ تُو کالی ماں کا بیٹا ہے تو آقا کریم غصے میں آگئے فرما جاؤ جا کے ابو ذر کو میرا پیغام دو کہ جن عورتوں کا دودھ میں نے پیا ہے ان میں سے ام ایمن ایک ایسی خاتون تھی جس کا رنگ گورا نہیں تھا اور جا کے ابو ذر کو کہو جو تانہ تجھے دیا ہے وہ اپنے نبی کو بھی آ کے دے اور جب جناب بلال حفشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس گئے اور جا کے یہ بات کہی تو وہ زارو کتارونے لگے اور اپنا جوتا اتار کے حضرت بلال حفشی کے ہاتھ میں دیا کہا یہ میرے موہ پہ ملو جس سے میں نے یہ بات کہی ہے تو دیکھئے یہ اسلام کا عملِ مساوات ہے اور اسلام کا درسِ مساوات ہے کہ اسلام نے سب کو ایک سف میں کھڑا کیا اور میار تقویٰ رکھا تقویٰ کی میار پہ سب انسان جو ہے وہ ایک دوسرے سے فضیلت دے سکتے ہیں ورنہ ایک دوسرے کے برابر ہیں تو اس اسلام کے درسِ مساوات کا عملی اظہار حج کے موقع پہ ہوتا ہے غریب امیر بادشاہ اور گدا کالا اور گورا عجمی اور عربی سب ایک ہی لباس میں ہوتے ہیں ایک ہی رکن ادا کر رہے ہوتے ہیں اور ایک ہی تلبیہ سب کی زبان پہ ہوتا ہے اور اگر کوئی شخص حج کے اس اجتماع میں جہاں درسِ مساوات دیا گیا وہاں سے آ کر دوبارہ اونچ نیچ اور تفریق میں مبتلا ہو تو سمجھو کہ اس نے حج کا نور حاصل نہیں کیا اگر وہ یہاں پلٹ کے آ کے بھی اس تقسیم کو جس تقسیم کی مخالفت حضور نے کی اور خطبہ حجت الودا کے موقع پہ حضور نے فرمایا کہ یہ جو کالے گورے اور عربی عجمی کی تقسیم ہے میں ان کو پونٹ لے رہنتا ہوں اور ان تفاخر کو ختم کرتا ہوں اب یہی درس ہمیں اپنی پوری عملی زندگی کے اندر یاد رکھنا چاہیے مسجد میں بھی گھر میں بھی معاشرے میں بھی ہر جگہ اس عمل کو یاد رکھنا چاہیے ہم اگر جلسہ کروائیں ہم اگر محافل منعقد کریں ہم اگر عالم دین ہیں ہم اگر شیخ طریقت ہیں تو ہمیں ان اس بات کا ضرور خیال رکھنا چاہیے کسی دور میں معزز وہ خیال کیا جاتا تھا جس کی اولاد زیادہ ہوتی تھی تاریخ عرب پڑھے اور اس وجہ سے سو سو شادیاں کیا کرتے تھے وہ اسلام نے چار شادیوں کی حد بندی کر دی چونکہ آدمی سے آگے حق نہیں ادا کر سکتا اور پھر دور بدلتا گیا یہ جو موجودہ دور ہے اس دور میں عزت کا میار کسرت دولت سمجھ لیا گیا ہے ہمارے اشتہار دیکھ لیں معززین شہر اس کی فیرست پڑھے تحجت گزار نہیں ملیں گے اس کی فیرست پڑھے تو تقوی کے عالی میار پہ جو لوگ ہیں لیکن ہیں غریب وہ نہیں ملیں گے دولت مند لوگ معززین شہر کہلاتے ہیں اور بدقسمت یہ ہے کہ ہم اپنی محافل کے اندر بھی ان کو ہی ترجیحی بنیادوں پہ آگے بٹھاتے ہیں کہ اس کے پاس دولت زیادہ ہے یہ اسلام کا جو عملی درس ہے مساوات کا یہ اس کا قتل عام اسٹیجوں پہ ہوتا ہے پیر صاحب کے قریب بھی وہی ہوتا ہے جس کے پاس دولت زیادہ اور جو غریب ہوتا اس کو کہا جاتا ہے پیچھے بیٹھ جا اور سوالاک مرتبہ یا 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 قیوم پڑا اس کو وظیفے میں لگا دیا جاتا ہے اور امیر اسٹیج کی زینت ہوتا ہے رسول کریم کا نام سن کے جس کی آنکھوں سے آنسوں چلکتے ہیں اور حضور کی محبت میں جو تڑپتا ہے سہری کے وقت اٹھ کے تحجد پڑتا ہے اور پھر شراک پڑھ کے مزدوری پہ چلا جاتا ہے اس کے حلال کماتا ہے نمازوں کی کتا ہی نہیں کرتا اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے نظر کی حفاظت کرتا ہے وہ تو جوتیوں پہ بیٹھے اور جو اسمبلیوں کے اندر اسلامی حدوں کا مزاک اڑائے اور جس کے بارے روز ہم نماز میں کہہ چکے ہیں اے اللہ جو ترے حکموں کو توڑے گا ہم اس سے کتا تعلق کریں گے اس کو ہم اسٹیج کی زینت بنائیں کہ یہ ایم پی اے صاحب ہیں یہ ایم این صاحب ہیں یہ دولت مند ہیں اس کے پاس دولت کے امبار موجود ہیں میں دولت نفی نہیں کر رہا دولت عثمان ہو دولت قارون نہ ہو لیکن میار اگر دولت ہوگا تو پھر غریبوں کا استحصال ہوگا اور اسلام نے استحصالی نظام کے خلاف ہی تو جنگ کا اعلان کیا ہے تو یہ مساوات کا درس حج کا درس ہے اس بات کو اچھی طرح سے ذہن میں رکھا جائے اور اپنی عملی زندگی کے اندر ترجیق اس کو دی جائے جو تقویے والا ہے کبھی ایسا بھی ہو کہ ڈھونڈے ہمارے ملے میں سب سے زیادہ متقی کون ہے آج میمانی خصوصی محفل نات میں وہ ہوگا بوڑا ہے کپڑے پھٹے ہیں پیوند لگے ہوئے ہیں جوتا ٹوٹا ہوا ہے لیکن تحجت بھی پڑتا ہے اشراق بھی پڑتا ہے چارش بھی پڑتا ہے گمنام ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے حضور کا نام سن کے آنکھیں چھلکتی ہیں زیادہ وہ محفل نات میں صدارت کی گرسی پہ بیٹھا ہو لطف نہ آجائے لیکن بدقسمت ہی ہے اور میں بات کہہ دیتا ہوں اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخش کہ میں زہرِ حلا حل کو کبھی کہنا سکا کند بات وہی کہتا ہوں سمجھتا ہوں جسے حق نئے ابلہ مسجد ہوں نئے تہذیب کا فرزان کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آج جو محفل نات میں ممانے خصوصی ہے کل وہ شراب خانے میں تھا اور ہم اس کے لئے نج کیا کیا زمین و عثمان کے کلابیں ملا دیتے ہیں خدا رہا یہ ظلم اللہ کے گھر میں نہ کریں محفل نات میں یہ ظلم نہ کریں آستانوں پہ یہ ظلم نہ کریں تقوے کو بنیاد بنائیں اور تقوے کو مایار ٹھہرائیں تو جب تقوے کو مایار بنائیں گے تو دیکھنا کہ کس طرح تقوے میں دور لگتی ہے جب دین میں بھی عزت دولت سے ہے دنیا میں بھی عزت دولت سے ہے تو پھر کس کا جی چاہے گا کہ روکھی سوکھی کھائے اور حلال کی کمائے اور حرام کے قریب نہ جائے جب پیر بھی عزت دولت کو دیتا ہے مولوی بھی عزت دولت کو دیتا ہے شیخ بھی دولت کو عزت دیتا ہے معاشرہ بھی دولت کو عزت دیتا ہے تو جہاں عزت ہو انسان وہاں لپکتا ہے یہ فطرت ہے انسان کی ابھی آپ نے دیکھا وہ بارش ہو نا پاؤں فسل جائے اور بندہ گر پڑتا ہے تو یہ بعد میں دیکھتا ہے کہ مجھے چوٹ لگی ہے یا کہ نہیں لگی پہلے دیکھتا ہے مجھے کسی نے دیکھا تو نہیں یہ فطرت ہے انسان کی اسے اپنی عزت اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے تو جہاں عزت ملتی ہے وہاں بھرتا ہے تو اگر اس کو یہ سبق دیا جائے کہ جس کے پاس دولت ہے اس کے پاس عزت ہے تو دولت کی دھوڑ لگے گی اور اگر معاشرے میں علماء مشایخ ذمہ دار لوگ یہ شعور دیں گے کہ جس کے پاس تقویہ کا نور زیادہ ہے وہ معذر ہیں تو دیکھنا مسجدوں کی رونکیں بڑھتی ہیں یا کہ نہیں بڑھتی ہیں تو یہ اسلام کا عملی درس ہے حج کے موقع پہ مسحوات کا حج کا چوتھا مقصد یہ جو گفتگو ہے یہ جو مضمون ہے یہ تفصیل طلب ہے اس حوالے سے بہت سے دکھڑیں ہیں میرے سینے کے اندر اور ہمارے معاشرے کے اندر جو کچھ ہے یہ آپ بھی اس سے باخبر ہیں اور میں بھی باخبر ہوں انشاءاللہ زندگی رہی تو کبھی اس پر گفتگو کریں گے لیکن اگر آپ اس میں ہمیں بات کی تو پھر کافی وقت جو ہے وہ گزر جائے گا معاشرے کے وہ محروم طبقے اور عدم مساوات کا جو انداز ہمیں نظر آتا ہے معاشرے کے اندر اس سے معاشرے میں جرائم پھیل رہے ہیں اس سے معاشرے کے اندر ظلم اور جبر پھیل رہے ہیں اس سے معاشرے کے اندر کہ ایک طرف تو حال یہ ہوتا ہے کہ امیر کا بگڑا ہوا بچہ گولڈن سیب کا ایک کونہ کاٹ کے دوسرا کتے کے آگے ڈال رہا ہوتا ہے اور دوسری طرف عید کے دن بھی بیوہ کا یتیم بچہ چھا بڑی لگا کے آلو چھولے بیچ رہا ہوتا ہے تو جس معاشرے میں یہ تقسیم ہو اس معاشرے میں روشنی کیسے آسکتی ہے اس معاشرے میں نور کیسے آسکتا ہے میرے آقا تو یتیم کو سینے سے لگاتے اس کو نیا لباس بھی دیتے ہیں عزت بھی دیتے ہیں اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں بیٹا کیا تو پسند نہیں کرتا کہ محمد تیرا باپ لگے اور عائشہ تیری ماں لگے اور فاطمہ تیری باجی لگے پھر جب وہ انگلی تھام کے حضور کی چلتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ تھا تو یتیم لیکن مزہ آگیا مصطفیٰ کی انگلی تھامے جا رہا تو اگر ہم پسے ہوئے طبقوں کو عزت دیں گے اور انسانی بقار کو ملہوز رکھیں گے اور اسلام کا جو مسابات کا درس ہے اس درس کو ہر صورت کو ملہوز رکھیں گے تو معاشرے کے اندر تمانیت ملے گی غریب کو بھی سکون ملے گا اور امیر کو بھی سکون ملے گا اور وہ لوگ قابل داد ہیں کہ جو دولت کی کسرت کے باوجود تکبر کی اس خسرت سے اور نمائع ہونے کی اس عارض سے مبرہ ہیں ایسے لوگوں کی کمی بھی معاشرے کے اندر نہیں ہیں جگہ جگہ ہمارا بھی جانا ہوتا ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ دولت کی کسرت کے باوجود ان کے اندر اجرز خاکساری اور انسانی ہمدردی کے جو جذبے ہیں وہ قابل داد ہیں اور میں ان پر جتنی بھی داد ان کو دوں کم ہے اللہ تعالیٰ ان کی عزتوں میں مزید فراوانی عطا فرمائے گلی گلی کوچے کوچے ایسے لوگ بھی بکھرے ہوئے ہیں حج کا یہ تیسرا مقصد تھا مسابات حج کا چوتھا مقصد ہمیں ہمارے ماضی سے جوڑنا ہے ہمارا جو ماضی ہے ہمارے جو تاریخ ہے اس سے ہمیں جوڑنا یہ حج کا چوتھا مقصد ہے آپ دیکھ لیجئے ملاحظہ کرنے پورے حج کو ہم ملت خلیل سے ہیں اور ہمیں ماضی سے جوڑا گیا ہے توافع قابہ ہے پہلے چکل رمل کے لگائے جاتے ہیں رمل کیا جس طرح پہلوان اکھاڑے میں چلتا تھوڑا سا ٹہل ٹہل کے کندے اچھکا اچھکا کے اس طرح تواف کرو پہلے چکل رمل کے لگاؤ اللہ کا گھر اور اکڑ کے چلیں لیکن تاریخ ڈونڈی تو یوں ماجرہ سامنے آیا کہ فتح مقہ کے دن کافر چھتوں پہ تھے مسلمان شب و روز ہجرت مدینہ کے بعد جنگوں کی محنت دین کے لئے تگو تاز اور جدو جھوڑ میں مسروفیت کی وجہ سے سخت کمزور تھے کافر نے کہا دیکھو مکہ میں تھے تو ہاں سودہ تھے یہاں سے چلے گئے نا تو دیکھو کیا حال ہو گیا آقا کریم فرمایا تم تھوڑا سا ٹہل کے چلو تاکہ انہیں پتا چلے ہم مارے نہیں تگڑے ہیں ان کو دکھلانے کے لئے اس انداز کے ساتھ پہلے چکر رمل کے لگوائے اللہ کے گھر کے سامنے اب کفار چھتوں پر موجود نہیں ہوتے علت ختم ہو گئی جب علت ختم ہوئی تو معلول بھی ختم ہونا چاہیے تھا لیکن علت ختم ہوئی معلول ختم نہیں ہوا چکر اسی طرح لگائے جاتے ہیں گو کافر نہیں دیکھ رہے یار کی سنت کو تو ادا کرنا ہے تو یہ ماضی سے ہمیں جوڑا جا رہا ہے ہمارا ذہن پلٹ کے ادھر چلا جاتا ہے اور فتح مکہ کا منظر آنکھوں کے سامنے گھوم جاتا ہے اور اسلام کی شان و شوقت سمجھ میں آتی اب تواف کر لیں تو حجرِ اسود کو چومنا ہے حجرِ اسود ایک پتھر ہے سیاہ رنگت کا اور اس کو بھڑھ بھڑھ کے چوما جاتا ہے انسان اپنی اکلوتی اولاد کے لیے اتنی کشش نہیں پاتا اپنے دل میں جتنی اس پتھر کے لیے پاتا ہے تو کیا کشش ہے اس پتھر میں حضرت عمر فاروق تواف کرتے کرتے رک گئے اور کہا ہے حجرِ اسود میں تجھے کبھی نہ چومتا اگر میرے رسول لے نہ چومہ ہوتا اب حجرِ اسود کے بعد آئیں مقامِ ابراہیم پہ آکے دو منفل پڑے اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ اس کو مسلح بنا لو کیوں کہ اس پتھر پہ میرے خلیل اللہ علیہ السلام کے قدم لگیں میرے گھر کا تواف کر لیا لیکن اگر محبت کی ریت سمجھتے ہو اتنی دیر تک تواف نہیں مانوں گا جتنی دیر تک تمہاری پہشانی وہان آئے جہاں میرے یار کے قدم آئے کہ اس کو مسلح بنا لو قریب نماز پڑھو سیدھ میں نماز پڑھو قریب نماز پڑھو اس کے آس پاس جہاں تمہیں جگہ ملتے ہیں نماز پڑھو یہاں نماز پڑھو گے اللہ تمہاری نماز قبول کرے گا حج بھی قبول کر لے گا ذرا غور کیجئے اسلام نے تو پتھروں سے دور نہیں ہٹایا پتھروں سے ہٹایا ہے پتھر توڑے گئے لیکن حجرِ اسود بھی پتھر مقام ابراہیم بھی پتھر ان پتھروں کے نیڑے کیا جا رہا ہے پتھروں سے دور کیا ان پتھروں کے قریب کیا جا رہا ہے کہا یہ وہ پتھر ہیں جس پہ کسی کے قدم لگے ہیں کسی کے لب لگے ہیں اس لئے ان پتھروں کے قریب کیا جا رہا ہے اب آگے آئیے چاہے زمزم پہ چشمہ پھوٹ رہا ہے پانی کھڑے ہو کے پیئیں جو دعا مانگے پوری ہوگی جس نگر سے پیئیں پوری ہوگی دنیا کے اوپر جتنے بھی چشمیں جاری ہیں وہ کشمیر میں ہو یہ دنیا کے کسی اور خطے میں وہ چشموں کو جاری کرنے والا کون ہے اور چاہے زمزم کو جاری کرنے والا کون سب چشموں کا خالق اور جاری کرنے والا اللہ تو اس چشمے کو بھی اللہ نے جاری کیا باقی دنیا کے چشموں کو بھی اللہ نے ہی جاری کیا لیکن اس چشمے کا پانی کھڑے ہو کے پیئیں اس کا پروٹوکول ہے عزاز ہے باقی چشمیں بھی اللہ کے جاری کردہ اس میں کیا خصوصیت ہے اس لیے کہ اس چشمیں نے اللہ کے نبی کے قدموں کے بو سے لیے ہیں حضرت خلیل کے فرزندِ ارجمن حضرت اسماعیل کے بو سے لیے ان کے قدموں کے بو سے لیے ہیں اور جس نیت سے بھی ہو علماء کہتے ہیں اس نیت کو اللہ پورا فرما دیتا ہے سینِ حرم میں بڑا حجوم تھا ایک بہت بڑے محدث آئے ہوئے تھے لوگ ان کی زیارت میں بڑھتے تھے رش بڑھاتا جو مسافہ کرتا دھکا لگتا آگے چلا جاتا پھر دوسرا آدمی آجاتا ایک آدمی نے دیکھا اس کا جی چاہا کہ میں ان بزرگوں کے پاس جانے لمحوں کے لیے بیٹھوں چونکہ اللہ والوں کی صحبت بہت بڑی دولت ہے اگر مل جائے تو غنیمت سمجھنا چاہیے تو وہ چاہے زمزم پہ آئے آبِ زمزم پیا اور پھر ان بزرگوں کے پاس جا کے کہنے لگے ایک مسئلہ پوچھنے آیا ہوں انہوں نے کہا پوچھو کہا سنا ہے آبِ زمزم جس نیت سے پیو وہ نیت پوری ہو جاتی ہے تو کیا یہ ٹھیک ہے تو وہ محدث جن کے پاس ایک لمحہ بھی نہیں تھا لوگ لائن میں آتے اور آگے جاتے کہنے ہاں بالکل ٹھیک ہے کہا پھر میں ابھی ابھی آبِ زمزم پی کے آیا ہوں اور اس نیت سے پی کر آیا ہوں کہ آپ سے اللہ کے رسول کی ایک سو عدیثیں سنوں گا یہ ہے میری نیت اور ابھی میں پی کر آیا تو وہ فرمانے لگے بیٹھ جا پھر باقی کام بعد میں ہوں گے پہلے سو عدیثیں سن لیں تو آبِ زمزم جس نیت سے پیا جائے وہ نیت پوری ہوتی ہے کیا عزاز ہے اس میں کہ اس نے اللہ کے نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدم چومے آگے آجیں صفحہ مروہ پہ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں آج کا مقصد ہے ہمیں ماضی سے جوڑا جا رہا صفحہ مروہ نصف میل کی دوڑ ہے اور سات چکر میں ساڑھے تین میل بن جاتے ہیں آجی تھکا ہوا ہوتا ہے لیکن اس کو یہاں حکم ہے دوڑنے کا اور وہاں عجیب مستی میں لوگ دوڑ رہے ہیں بچے بھی بوڑے بھی جوان میں مردوزان جن سے دوڑا نہیں جاتا وہ ریڈیوں کے اندر ان کو ڈالا ہوا ہے ان کو کھینچا جارہاں وہ بھی دوڑ رہے ہیں میلین اخزرین کے اندر تو جو ہے وہ عجیب سماع ہوتا ہے سروں کا سمندر نظر آتا ہے دھوڑنا بھی کوئی عبادت ہے دھوڑے جا رہے ہیں مقصد کیا حضرت حاجرہ تو اس لیے دھوڑی تھی کہ ان کو بیٹے کے لیے پانی چاہیے تھا حاجی کی بغل میں پانی کی بوتل ہوتی ہے اور وہ تو اس لیے دھوڑی تھی کہ بیٹے کے لیے پانی کی تلاش تھی اور یہاں حاجی کے ساتھ بیٹا بھی دھوڑ رہا ہوتا ہے ماں بیٹا باپ بیٹا کٹھے دھوڑ رہے ہیں پانی کی بوتل بغل میں ہے لیکن دھوڑ رہے ہیں تو کیا یہ پانی کے لیے دھوڑ رہے ہیں نہیں بیٹے کے لیے دھوڑ رہے ہیں نہیں یہ تو محبوب کی ادا کو ادا کر رہے ہیں اور حضرت حاجرہ نے اس وادی غیر زی زرہ کے اندر جس طرح جرہ تو استقامت کا ثبوت فراہم کیا آپ نے علماء سے سنا تفصیل کا وقت نہیں کہ جب جناب خلیل علیہ السلام سیدہ حاجرہ کو چھوڑ کے واپس پلٹنے لگے تو یہ سہر کا وقت تھا تو حضرت حاجرہ بھر کے تمسا قطبِ ازیالے ہی دامن تھام کے پوچھنے لگی اس تنہائی اور غربت میں چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں وہاں انسانی وجود کیا ہیوانی وجود بھی نہیں تھا مورخ اسلام افی جلندری اس جگہ کا نقشہ کھینچتے ہوئے لکھتا ہے وہ وادی جس میں واشت بھی قدم رکھتی تھی ڈرڈر کے جہاں پھرتے تھے آوارہ تھپیڑے باد سر سر کے جہاں پر گھاس اگتی ہے جہاں نہ پھول گلتے ہیں مگر وہ سرزمی ہے آسمان بھی جھوکے ملتے ہیں مہے پہاڑوں میں دن کو ڈر لگے عورت ذات اور معصوم بچہ گھوڑ میں نہ پینے کے لیے کچھ ہے نہ کھانے کے لیے کچھ ہے نہ کوئی ہمسائیگی عورت کا وجود حضرت حاجرہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب چھوڑ کے جانے لگے دامن تھام لیا کہا اس تنہائی اور غربت میں چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو کوئی جواب نہ دیا پھر قدم اٹھایا تو آگے بڑی پاک تیند خاتون نے پھر دامن پکڑا کہا اس تنہائی میں چھوڑ کے ہمیں کہاں جا رہے ہو لیکن جناب ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو تو ہیں لیکن جواب کوئی نہیں دیا پھر قدم اٹھایا اور پھر دامن کو پکڑ کے کہا اس غربت اور تنہائی میں چھوڑ کے ہمیں کہاں جا رہے ہو میرا نونحال جو میری امیدوں کا چراغ ہے یہ ضائع نہ ہو جائے کہیں اور یہاں پانی بھی نہیں ہے اور میں عورت ذات کہاں چھوڑ کے ہمیں جا رہے تو حضرت خلیل علیہ السلام نے پھر جواب نہ دیا تو حضرت حاجرہ نے بات کو بھانپ لیا اور کہا کیا اللہ کا یہ حکم ہے کہا لَنَعَم کہاں کہاں پھر آپ جائیے آپ خیر سے جائیے اگر اس کا یہ حکم ہے تو وہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا پھر ان پتھروں میں اللہ کی بندی حضرت حاجرہ رکھی جہاں دن کو ڈن لگتا ہے جہاں مردوں کے کلیجر پتے پانی پانی ہو جائیں وہاں وہ خاتون رکھی عورت کا وجود معصوم بچہ گود میں تنہائی غربت کھانے کے لیے کچھ نہیں پینے کے لیے کچھ نہیں انسانی وجود کوئی نہیں ہمسائیگی کوئی نہیں حشرات الارض بھی نہیں پائے جاتے زمین پہ گھاس بھی نہیں بھی ہوئی اور رات کا لمحہ حضرت خلیل چھوڑ کے جا رہے تو وہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا اللہ اکبر اللہ کی بندی حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہہ نے جررت اور عظیمت کی جو داستان رکھم کی اور پھر بیٹے کے لیے بے تابانہ دوڑ رہی ہیں کبھی صفحہ پہ کبھی مروہ پہ اللہ کے حکم کے لیے یہاں رکھی کہا میری بندی میرے حکم کے لیے تُو نے حد کر دی ایک عورت سے یہ تصور کہ وہ اس تنہائی اور غربت میں رہے اور پھر اس اعتماد یقین سے خامت کو رخصت کرے کہ آنکھ کے گوشے کو بھیگنے بھی نہ دے کہ یہ اللہ کو حکم ہے تو اگر آنکھ کا گوشہ بھیگ گیا تو کہیں یہ نافرمانی نہ ہو جائے یہ تیری استقامت یہ تیری جررت تو پھر دیکھ اگر تُو نے یہ ساتھ چکر لگائے تھے تیری راہوں پہ نبیوں کو بھی دھڑاؤں گا تیری راہوں پہ ولیوں کو بھی دھڑاؤں گا قیامت تک لوگ دھوڑتے رہیں گے وہ عزاز اور وہ پروٹوکول دیا نبی بھی دھوڑ رہے ہیں ولی بھی دھوڑ رہے ہیں غوث کتب ابدال بھی دھوڑ رہے ہیں ان راہوں پہ کیا کون کو نہیں دھوڑا خود امام الانبیاء ان راہوں پہ دھوڑے ہیں کہا دن کو جائیں دھوڑ لگی ہوئی ہے رات کو جائیں دھوڑ لگی ہوئی ہے پچھلے پہر جائیں دھوڑ لگی ہوئی ہے سروں کا سمندر ہے برستی بارش میں دیکھیں دھوڑ لگی ہے کڑکتی دھوپ میں دیکھیں دھوڑ لگی ہے اب تو وہاں بڑا کچھ بن گیا جب کچھ نہیں تھا پھر بھی دھوڑ لگی تھی کبھی وہ سائی موقوف نہیں ہوئی لوگ دھوڑے جا رہے ہیں دھوڑے جا رہے ہیں چاہیے کیا کچھ بھی نہیں چاہیے پانی جایے نہیں بیٹا جایے نہیں دھوڑ لگی ہوئی ہے کہا میری بندی تو نے حد کر دی اب قیامت تک تیرے نام کے پھریرے لہراتے رہے ہیں اللہ اکبر اب یہ دیکھو یہ بھی ماضی سے میں جوڑا جا رہا ہے اب آگے بڑھ جائیں جب سائی مکمل کر لیں تو کسر کرائیں یا حل کروائیں سر مڈوا دیں یہ سر کیوں مڈوایا گیا اس لیے کہ بال اتر جائیں پھر غسل ہوگا احرام اتر جائے گا تو انسان حلکہ پھلکہ ہو جائے گا ترو تازہ ہو جائے گا بال اتر جائیں گے یہ مقصد اگر ہوتا تو جس کے بال ہوتے اس کو تو حکم دیا جاتا لیکن حکم ہے کہ ایک شخص پہ دائشی طور پہ گنجا ہے اس کے سر پہ ایک بال بھی نہیں ہے اب اس کو حکم ہے کہ وہ خالی اس طرح لے اور اپنے سر پہ پھیرے امراض الموسا للکوسا فی الحج وہ لے اس طرح اور اپنے سر کے اوپر جلد کے اوپر خالی پھیرے کوئی اسے دیکھے یوں کرتا ہوا تو کہے گا کہ یہ اس کی عقل ٹھیک ہے سر پہ تو بال بھی نہیں اس طرح پھیر رہا ہے بال ہوں تو اس طرح پھیرے تو وہ اسے کہے گا رمیہ بالوں کو اتارنے کے لئے اس طرح کوئی نہیں پھیرتا یہ تو محبوب کی ادا کو ادا کیا جا رہا ہے اللہ اکبر دیکھ لیں پورا حج دیکھ لیں رمی جمار دیکھ لیں شیطان کو کنکر مالے جا رہے ہیں حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تو نظر آیا تھا شیطان حاجی کو نظر آتا ہے اسلام تو ایک لمحہ بھی بے مقصد گزارنے سے روکتا ہے کہ ایک کام بھی بے مقصد نہ کرو یہاں شیطان نظر بھی نہیں آ رہا اور پھر بھی کنکر پھینکے جا رہے ہیں حضور کا نام آتا ہے نا لبوں پہ ہم چوم کے آنکھوں سے لگا لیتے ہیں بعض طبیعت مہترز ہیں ہم کہتے ہیں یار مصدر فردوس دیلمی کی روایت ہے حضرت آدم علیہ السلام جب چلتے تھے پیچھے آواز آتی تھی پوچھا مالک یہ کیا ماجر ہے کہا تیری پشت میں نور مصطفیٰ رکھا ہے فرشتے اس کی زیارت کے لیے ترے پیچھے چلتے ہیں کہا مالک وہ دور تو میں بھی دیکھنا چاہوں گا کہا پھر اپنے ناکنوں میں دیکھو جب ناکنوں میں ظہور ہوا تو چوم کے آنکھوں سے لگا لیا تو ہم بھی اس سنت کو ادا کرتے ہیں کہتے ہیں یہ تو لکیر کی فقیری ہے انہیں تو نظر آیا تھا تمہیں نظر آتا ہے ہم کہتے ہیں منا میں تمہیں نظر آتا ہے تمہیں نظر نہیں آتا لکیر کے فقیر وہاں بنتے ہو کے نہیں تم اس لکیر کے فقیر ہو ہم اس لکیر کے فقیر بھی ہیں اور اس لکیر کے فقیر بھی ہیں نظر آئے نہ آئے لیکن چوم کے آنکھوں سے لگاتے ہیں کہ یار کی سنت کو تو ادا کر رہے ہیں تو پورا حج دیکھ لیں ہمیں ہمارے ماضی سے جوڑا جا رہا ہے یہ حج کا ایک جو ہے وہ بنیادی مقصد تھا حج کے اور بھی کچھ مقاصد ہیں لیکن وقت میرے سامنے اتنا ہے کہ اس کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں کہ میں تفصیل سے کسی اور عنوان سے گفتگو کروں صرف دو جملے حج ہو گیا واجبات بھی ادا ہو گئے سنن بھی ادا ہو گیا ہو گئے اس کے اور اس کے عراقین بھی ادا ہو گئے اب حج مکمل ہو گیا اب کیا کریں آلہ حضرت فرماتے ہیں حاجی و آؤ شہنشاہ کا روزہ کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھا ہے اللہ نے جن کو حاج یا عمرہ نصیب کیا ہے اللہ انہیں بار بار نصیب کرے اور جن کو یہ سعادت نصیب نہیں ہوئی انہیں بھی بار بار نصیب کرے مدینہ شریف شمال میں ہے مکہ المکرمہ سے اور کعبہ اللہ کا جو میزاب ہے پرنالہ جسے کہتے ہیں اس کا رخ ادر ہے شہر محبوب کی دعا تو اللہ حضرت فرماتے ہیں حاجی و ذرا غور سے دیکھو کعبہ کیا کہہ رہا ہے بازو نکال کے بتا رہا ہے اگر قبولیت کی مور لگانی ہے تو مدینہ چلے جاؤ اللہ اکبر تو حضور علیہ السلام کے روزے پہ حاضری دینا قریب واجب ہے علماء نے لکھا اور حضور نے اشارت فرمایا من حج البیتا ولم یزرنی فقد جفانی جس نے حج بیت اللہ کیا اور میری زیارت کے لیے نہ آیا اس نے میرے اوپر ظلم کیا ہے اور قرآن مجید کی آیت گواہ ہے اے حبیب یہ لوگ اگر اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھیں تو تیری چوکھٹ پہ آ جائے میرے شہر کا ایک شاعر ہے اس نے اس کا ترجمہ کیا وہ کہتا ہے مجرم ہو تو مو عشقوں سے دوتے ہوئے آؤ آؤ درِ طواب پہ روتے ہوئے آؤ قرآن میں مذکور ہے توبہ کا طریقہ سرکار کی تہلیز سے ہوتے ہوئے آؤ اگر اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھو تو محبوب کی چوکھٹ پہ آؤ اور پھر اللہ سے معافی مانگو معافی ہو جائے گی نہیں رسول تمہارے لئے اللہ سے استغفار طلب کریں تو تم معافی مانگنے آئے تھے اللہ رحمت بھی عطا کرنے گا لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابَ الرَّحِيمَ تم توبہ کے لئے آئے تھے اللہ رحمت بھی اپنے جناب سے دے گا کیونکہ محبوب کو جو ساتھ لے کر آئے اللہ حکر بھئی حضور کی ظاہری آیات میں بھی تھا مسجد نباوی میں اس طوان ابی لبابا اس میں گوا ہے کہ حضرت ابو لبابا نے اپنے آپ کو بندوا دیا اور قسم کھائی جب تک حضور نہیں کھول لیں گے میں اپنے آپ کو نیک کلواؤں گا اور پھر جب آیت نازل ہوئی تو حضور کہ غلاموں نے کہا بشارت و ترے گناہ ماف کر دئیے گئے رسیاں کھولنے لگے کہا پیچے ہٹ جو حضور کھول لیں گے تو میں اپنے آپ کو کلواؤں اللہ حضور زندگی میں بھی تھا اور اس پر علماء کا جزم ہے کہ انتقال ظاہری کے بعد بھی حضور علیہ السلام کے روزے پہ جا کے گناہوں کی بخشش کا سوال کرنا امت کو اس کا حکم ہے اور جاؤکہ کے اندر یہ بات داخل ہے ابن کسیر مکی نے اس واقعہ کو بیان کیا ہے الجامعہ لحکامل قرآن کے اندر امام کرتبی نے بھی لکھا ہے صابعہ مدارک نے بھی لکھا ہے اور اور بھی علماء نے کتاب الشامل کے اندر بھی بہت سارے درجن علماء نے بلکہ مفسرین کی ایک جماعت نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ حضرت امام آتا بھی رحمت اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں حضور کے روزے کے پاس بیٹھا تھا ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ حضور میں اللہ کا یہ فرمان پڑھ کے اگر اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو آپ کی چوکھٹ پہ آؤ میں حاضر ہو گیا ہوں اب میرے گناہوں کی بخشش چاہیے اور اس نے دو شر پڑے امام آتا بھی کہتے ہیں کہ وہ فریاد کر کے چلا گیا وہ چلا گیا تو میری آنکھ لگ گئے آنکھ لگی تو مقدر جاگ اٹھا حضور کی زیارت نصیب ہوئی میں بتا چکا ہوں میرے سامین اس بات کو جانتے ہیں کہ حضور نے فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا شیطان خواب میں آ کر بھی میری مثل ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا دوسری بات حضور فرمایہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا من رانی فی المنام فسیرانی فی الیکزہ وہ ان قریب جاگتے بھی دیکھ لے گا تیسری بات جس کے خواب میں حضور آئے حضور قصد اور مرضی سے آئے اور تیسری چوتھی بات کہ خواب میں اگر کسی کو حضور نے کچھ حطا کیا تو وہ محض واہم اور گمان نہیں تھا حقیقت تھی اگر گوسیری کو چادر ملی صبح اٹھے تو کندوں پہ موجود تھی شاہ ولی اللہ مدرس دہلوی فرماتے ہیں اور یہ تمام مقاتی میں فکر کے نزدیک محتبر ہیں فرماتے ہیں کہ خواب میں میرے والد شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو حضور نے اپنے دو بال عطا کیے جب صبح اٹھے تو سرانے پہ موجود تھے اور وہ ان کی زیارت لوگوں کروایا کرتے تھے اور آپ فرماتے ہیں کہ جب ہم اس صندوق کو ہم لے کے چلتے تھے جس میں وہ بالتے تو بدلی سایا کیا کرتے تھے تو حضور نے خواب میں اگر کسی کو کچھ عطا کیا تو وہ حقیقت میں عطا کیا جو فرمایا وہ حق فرمایا اور در سمین فی مبشرات نبی الامین کے نام سے بارکیٹ کے اندر کتاب دستیاب ہے جو شاہ ولی اللہ مدرس دیلوی نے اپنے والد سے منقول روایات نکل کی ہیں جو خواب میں انہوں نے حضور سے چنی تھی اور انہوں نے حدیث قرار دیا ہے اللہ اکبر تو امام عطا بھی کہتے ہیں کہ میں سو گیا مقدر جاگا حضور کی زیارت ہوئی اور حضور نے فرمایا کم یا عطا بھی والحق العرابی فبشر ہو بالجنہ آیا تبی اٹھو اور یدہاتی یہاں بھی آیا تو اس کو ڈھونڈو جب مل جائے تو میری طرف سے جنت کی بشارت دیتا اور مدارک کے لفظ ہیں مدارک کے لفظ کہ وہ شخص آیا اور آکے بیٹھ ہی گیا کہا جب تک بخش نہیں ہوگی کچھ ٹھونگا ہی نہیں عزاروں کے تار رویج دوے جا رہے ہیں تو وہاں لفظ ہیں فَنُودِيَ مِنَ الْقَبْرِ أَنَّهُ كَدْ غُفِرَ لَقَا تو گمبتِ خضرہ سے آواز آئی جا تجھے معاف کر دیا گیا اس کے لئے آواز آئی جو جتنی تڑپ سے جتنی محبت سے آئے اس کو اتنا ہی صلح دیا جاتا ہے اور پانچ سو پچپن حجری کا واقعہ ہے اور اس کو تمام مقاتبِ فکر کے لوگ اپنی کتابوں میں درج کرتے ہیں کتاب المناسق میں لکھا گیا زکریہ سارنپری نے کتاب الحج میں لکھا اور بھی بہت سائے لوگوں نے لکھا حضرت الشیخ احمد رفائی رحمت اللہ تعالی بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں اور حضور کی اولاد سے تھے کسر سے درود پڑا کرتے تھے پھر حاضری کا موقع ملا حضور کے روزے کے سامنے جا کے کھڑے ہوئے حضرت شیخ احمد رفائی رحمت اللہ تعالی کرتی تھی اور آپ کا روحانی جواب پہنچتا تھا آج جسم آگیا اور آج میں نے جو ہے وہ جواب بھی سنداز کا لینا ہے ستر ہزار آدمی مسجد نبوی میں موجود تھے حضرت غوث عظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں اتفاق سے میں بھی وہاں موجود تھا پھر کیا ہوا کہ حضور کا بیٹا حضور کی کا جگر پارا حضور کی اولاد سے حضور کا لخت جگر جو ہے وہ وہاں حضور کے سامنے گزارش کی اور کھڑا رہا کہ حضور میں اب جواب اس طرح کا نہیں لینا ستر ہزار آدمی نے دیکھا کہ گمبر خزرہ سے حضور کا دست مبارک باہر آگیا اور حضرت امام رفائی نے اس ہاتھ کو چوما برسے دیئے اور ان کی برکت سے جو مسجد نبوی میں اس وقت لوگ موجود تھے سب نے حضور کے مبارک آتھ کی زیارت کر لے اللہ اکبر اللہ اکبر یا حضور اللہ اسی لئے امام مالک امام دار الحجرہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص حضور کے روزے کی زیارت کر کے آئے باقی تین امہ کہتے ہیں وہ کہے میں حضور کے روزے کی زیارت کر کے آیا ہوں لیکن امام مالک کہتے ہیں کہ وہ کہے کہ میں حضور کی زیارت کر کے آیا ہوں اس لئے کہ حضور نے فرمایا جس نے میری وفات کے بعد میری قبر کی زیارت کی گویا اس نے میری زیارت کی اور حضور نے یہ بھی اشارہ فرمایا منظار قبری وجبت لہو شفعاتی جس نے میری قبر انور کی زیارت کی میرے اوپر لازم ہے کہ میں اس کی قیامت کے دن سے پارش کروں گا تو آؤ سرزمین مکہ حرم الہی کے نوار بھی لوٹیں اور سرزمین مدینہ میں حضور کی رحمتوں کے سائے تلے بھی بیٹھیں مکہ بھی برکت والا مدینہ بھی برکت والا مکہ کی حاضری کے کیا کہنے اور مدینہ کی حاضری کے کیا کہنے بات لمبی ہو جائے گی بہت لمبی جب میں سفر حجاز کے لیے حاضر ہوا تو واپس لوگ ملنے کے لیے آئے تھے بڑا لوگوں کو شوق تھا کہ ان سے داستان سنیں میں نے جگہ جگہ ان دنوں کے اندر تذکر مدینہ شریف کے اور حرم الہی کے کیے تو دوست آ بیٹھے وقت تھوڑا تھا میں نے کہا کہ یار مختصر کہانی نہ سنا دوں ایک تو لمبی کہانی ہے جو صدیوں پر پھیلی ہوئی ہے تو ختم نہیں ہو سکتی ایک ایک لمحہ صدیوں پر محیط ہوتا ہے اور ایک کہانی دو لفظوں میں سناوں انہوں نے کہا چلو وہ بھی سنا دو تو میں نے کہا کعبات اللہ پہ پہلی نظر بڑی مشکل ہے اور روزہ رسول پہ آخری نظر بڑی مشکل ہے تو یہ اس سفر کی داستان ہے اس سفر کی کہانی ہے اللہ مجھے آپ کو بار بار سفر حرامین نصیب فرمائے